بس آج ایک مشکل تھی ایک مجبوری تھی مجھے جو ہے وہ قبل اس وقت مجھے یہاں سے جانا پڑھ رہا ہے بارہ کوشش کرتا ہوں کہ کتنی ناؤکری مولا نے لکھی ہے میرے مصرے میں مصرے میں مصرے کرتا ہوں آج اکرام میں افعادہ چار مصرے پر صاحبہ زمان کی بارگرہ مصرے کرتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ لیکن وہ ہیں تیرا رجب کے حوالے سے یہ ذرا کیا کہیں کیا کہیں اس عرصہ غیبت کو کیوں رب نے پڑھایا ہے آج وقت نہیں آج پہلے مصرے سے ہی بولتے ہیں ہمیں اس عرصہ غیبت کو کیوں رب نے پڑھایا ہے شبیر کی لشکر میں کیا بھر نہیں آیا اس عرصہ غیبت کو کیوں رب نے پڑھایا ہے شبیر کی لشکر میں کیا بھر نہیں آیا ہے وہ دیکھئے کعبے کی چھت پر ہے کھڑے مہدی دادا جہاں اترا تھا پوٹا مہیں بابا 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 دیکھ دیکھوں یہ تاپے کی چھت کر میں کھڑے مہدی دادا جہاں اترا تھا باتا آبنین آیا ہے بسم اللہ اسغر دلیل سورہ رحمان ہو گیا اتنے سارے علمات تشریف فرمائیں مجھ سے بہتر قرآن سمجھتے ہیں اور مجھ سے بہتر تفسیر فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں میں نظر کر رہا ہوں اسغر دلیل سورہ رحمان ہو گیا جھولے میں در تھا دست میں مرجان ہو گیا اصغر دلیگے بفور رحمان ہو گیا جھولے میں در تھا دشت میں مرجان ہو گیا حلمتہ حسین نے میدہ میں جس گھڑی حلمتہ حسین نے میدہ میں جس گھڑی اصغر سمجھ گئے میرا اعلان ہو گیا کیا کہنے با 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 سلامت رہے با 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 علی 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 اللہ علی ہماری آج کی قیادی کوئی ہے جو ہے وہ عبال فضل سے منصوب ہے سات رجب میں ایک بدلہ اور ایک شیئر سناتا ہوں کسی اگر پر اندوستان کے شائر کا یہ وہ چار مسرے اس کے جواب میں میں نے چار مسرے لکھے تھے پہلے اس کے چار مسرے سناتا ہوں پھر اپنے چار مسرے سناتا ہوں یہ اندوستان کی شائر پہ رب سے کہتے تھے حضرت یوسف رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا اتنے بھائی نہیں دیئے ہوتے ایک اپواز دے دیا اب سوال جاتے ہیں جنابی یوسف کا تاکہ جواب سکنے پتا ہے رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا اتنے بھائی نہیں دیئے ہوتے ایک اپواز دے دیا ہوتا بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے اپواز کو مانگنے کے لیے کرائیٹیریا کیا ہوتا چاہیے بھائی کیا ہوتا چاہیے بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق کا الماز کیسے دے دیتا تم نہ شبین ہو نہ ماں ہے بطور بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے اپواز کیسے دے دیتا تم نہ شبین ہو نہ ماں ہے بطور تو کو اپواز کیسے دے جدارے خانے کعبہ کے پتھر میں نے کہا باقت نہیں ہے جدارے خانے کعبہ کے پتھر کیا کہنے?? اہم راستہ بنتے اصد کا مسلمانوں سے یہ پتھر بڑے ہیں کیا کہنے واا 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 سلامت رہے کیارے خانہِ کعبہ کے پتھر علی کے عشق میں دھوٹے پڑے ہیں کروکہ راستہ بنتے اصد کا مسلمانوں سے یہ پتھر بڑے ہیں اسی کتاب کی کعبیں پہ رودمائی تھے عمل کتاب دو چیزوں وہ کہتے ہیں پورے دوران کو بھی عمل کتاب کہتے ہیں اور سورہ فاتحہ کو بھی عمل کتاب کہتے ہیں یہ علماء ہمیں تائید فرمائیں گے اسی کتاب کی کعبے میں رودمائی ہے وہ جس کی شان میں عمل کتاب آئے گی اسی کتاب کی کعبے میں رودمائی ہے وہ جس کی شان میں عمل کتاب آئی ہے اور وہ بس نہ کہتا تو اولاد انگلت ملتی وہ بس نہ کہتا تو اولاد انگلت ملتی یہ تنگ ذرفی تو راہب نے خود دکھائی ہے بس نہ کہتا تو اولاد انگلت ملتی ہے کیا کہنا ہے تنگ ذرفی تو راہب نے خود دکھائی ہے بس ایک فرطول اور اخواب اخزار کے سامنے پیش کر کے ایک صلوات اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہ ہی نہیں ابھی تو میر تکلم نے کچھ پڑھا ہی نہیں کہتے ہو غالی یہ کم نگاہ ہی نہیں ابھی تو میر تکلم نے کچھ پڑھا ہی نہیں اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں اسی لیے دلیل اتنی مضبوط ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوٹ سکتے ہیں میری دلیل اپنی جگہ قائم نہیں اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں حیدن 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 مولانا سید محمد اور نقلی صاحب تشریف لائے ہم انہیں سبھی میں کلب کے ساتھ خوشہ دے کہتے ہیں ان سے منطمیس ہیں کہ وہ مسند صداروں پر جد با فروض ہو برمحمد با دے محمد سلام آرائے ہے قریب یاری 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 مدد مدد ہے اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں خدا کے پاس کوئی اور خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں اتنے سارے علماء میری کچھ بنائی کر رہے ہیں شیرین کے مزاج کا پیش کرتا ہوں ہے ایک سر کی قیمت عبادتِ سقلین یہ بہر کی مجبوری تھی جو میں نے لکھا ہے برابر تھا حلیٰ جی رسول کی حدیث افضل تھی ہے ایک سر کی قیمت ایک سر کی قیمت عبادتِ سقلین ابھی تو سجدہ علی کا کوئی کلائی نہیں ہے ایک سر کی قیمت عبادتِ سقلین ابھی تو سجدہ علی کا کوئی کلائی نہیں ہے اگر آپ کے بدل کا غدیرِ من کی مقصر سے مانتے ہوں صلط ں اے اگر آپ کے بدل کا غدیرِ من کی مقصر سے مانتے ہوں صلط تمہیں پتہ نہیں بھوگا تو بھولتا mould موسیقی حیدہ! 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 موسیقی بیئے ہم کی مقصد سے مانگتے حسرن تمہیں پتا نہیں خوفت بولتا ہی موسیقی تمہیں پتا نہیں خوفت بولتا ہی موسیقی میں پتہ نہیں گھنگا تو بولتا ہی نہیں اور ایک مطلب میرے ذہن میں آجائے تو وہ نظر کرتے جاؤں کربلا سارے کربلا ایک سلوات پڑھی رہے کربلا جاننے کے لئے عجیب بات ہے عجیب بات ہے عجیب بات ہے نبیوں سے تُو ملا ہی نہیں عجیب بات ہے نبیوں سے تُو ملا ہی نہیں میں نے خیال سے تُو کربلا گیا عجیب بات ہے چھتے امام کی حدیث ہے شب جمعہ امام حسین کی ذریع چومنا ایسا ہے جیسے سوالاک انبیاء سے مسافرہ کریں عجیب بات ہے نبیوں سے تُو ملا ہی نہیں میرے خیال سے تُو کربلا گیا ہے میرے خیال سے تُو کربلا گیا ہی نہیں زمانہ آپ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں زمانہ آپ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں کیا کہہ میں اِس شیئر کی تشریف ممکن نہیں ہے آپ خود پہنچ جائیں گے عجیب نعرا بنایا ہے زد پہ مولا کی بہر کو چھوڑیے اس میں توں آگیا نہیں مائین صاحب اس کو موڑا ملکی اس کو ملکی ریزاں ریزاں خیل حک کی اس منتظر کے ناسکے بھی چائے کھنے نہ fáep ایک کو چائے کھیں دیکھнибудь یہ ہے موسیقی 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 میں تین چار بند علی نے جس علی کو مانگا تھا وہ اس علی کی نظر کرتا ہوں گا اس سپین کے تین چار بند جب علی سے مجھ سے سنے قرآنِ شجار سے میں یاسین سنا ہوں قرآنِ شجار سے میں یا اب جب واپس بٹھائے تو ویسی سننا قرآنِ شجار سے میں یاسین سنا ہوں دلوالو صفے باندوں میں صفید سنا پھر باندوں سفے باندوں میں صفید سنا ہوں پہلے مسئلے سے میرے ساتھ رو صفید میں کیا خیمہِ حیدر کا ہے صفید میں منظر جھرمت میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر حیدر کے پسر چاروں طرف بیج میں حیدر حیدر کے پسر چاروں طرف بیج میں حیدر حیران ہے خود دیکھ کے یہ مالکِ اشتر مالکِ اشتر کا حیران ہونا کوئی عام بات نہیں ہے مالک کوئی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے مالک کے لیے مالک کے مالک کا فرمان یہ ہے مالک کی علی کے لشکر میں وہی حیثیت ہے جو نبی کے لشکر میں علی کی حیثیت ہے یہ ہے مالکِ اشتر کونسا ایسا منظر تھا جس میں مالک حیران ہو رہا ہے یہ بیج میں آ رہا ہے حیران ہے خود دیکھ کے یہ مالکِ اشتر جھرمنٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر آئینہ نورے کئی ام سے جلی ہے آئینہ نورے کئی ام سے جلی ہے مولا کہوں کس کو یہاں سارے ہی مولا کبھل کس کو یہاں سارے ہی علی ہیں منظر سمجھ میں آگے رہا مولا کی سینڈے کی بیات ابھی ہے مولا کے سارے بیٹے ہیں مولا کی اتراب میں بیٹے ہیں بیٹوں سے مخاطب ہوا عبران کا بیٹا بےٹوں سے مخاطب ہوا عبران کا بیٹا دل مجھ سے یہ کہتا ہے میرا ہے پنی زہرہ یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا ہنی کا میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا ہنی کا جب مولا نے یہ کہنا کہ میں نے کہا کہ میرا بیٹا آج خواہش ہے میری تو جنابِ حسنین کریم ہیں آگے بڑھے اور کہا بابا ہمیں اجازت دیجئے تو مولا نے کہا کہ بھائی بات یہ تمہیں سنانی ہم نے کہا کہ میرا بیٹا تم تو مبائلے سے رسول اللہ کے بیٹے ہو بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا جن مجھ سے یہ کہتا ہے میرا ہے بنی زہرہ یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ مہدام میں لڑے عجیب خواہش مولا کی مہدام میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا کھل جائے کے ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے میں بھی تو زرہ دیکھوں علی لڑتا ہے کیسے اب بھائی سے پیچھوں گئی میں بھی تو زرہ دیکھوں علی لڑتا ہے کیسے ایک کوشے سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور ایک کوشے سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور قد تیرا برس میں ابو طالب کے برابر قد تیرا برس میں ابو طالب کے برابر سیرت میں علی حفظہ سفر عرض میں جعفر سر تابہ پدن کنرت معبود کا پہ کر زہرہ کی صدا آئی یہ علماث لڑے گا زہرہ کی صدا آئی یہ علماث لڑے گا اسنین کے باماہ میرا پاہ زہرہ کی صدا آئی یہ علماث یا یہ کیسی بات ہے سہران کی صلاحی یہ علماث لڑے گا حسنین کے بابا بس میرا عباس کی دانت میں ایک خلال آغراب سے چاہوں گا حسنین کے بابا میرا عباس لڑے گا آخری منٹ کیوں گا اس میں غازی کی جنگ کے منظر میں نے لکھا ہے وہ بہت طویل ہے ایک منہ ازران کے کہنے میں سماتا ہوں آپ سارے سنتے رہتے ہیں بزرگوں کو برزیا پٹے سے پکڑ کر جسے میدان میں پٹکا پیرا برس کانی ہے پیرا برس اونے یا چودہ برس پٹے سے پکڑ کر جسے میدان میں پٹکا مرنے میں نہ باقی رہا اس کے کوئی کھٹکا اب تیری قرآن دیکھنا مرنے میں نہ باقی رہا اس کے کوئی کھٹکا گردن سے اٹھا کر جسے تھوڑا دیا جھٹکا جسے تھوڑا دیا جھٹکا ایسا لگا مجرم کوئی فانسی پہ ایسا لگا مجرم کوئی فانسی پہ لٹکا ایسا لگا مجرم کوئی فانسی پہ لٹکا آپ مولانی کے کمال دیکھتے رہتے ہیں حضرباد میں موجود ہیں مولا کے نقش قدم مولا کے شیر کے نقش قدم اس علی کا کمال کیا یہ نظر کر رہا ہوں یہ حضرباد باروں پہ لیے ہونا چاہیے ایسا لگا مجرم کوئی فانسی پہ لٹکا حیرہ قبروں کیروس پر خودوں سے نہ تھے سارے لوہی کی چیزیں حیرہ قبروں کیروس پر خودوں سے نہ تھے اس لوہی میں بیس شیر کے پانچے کے نشاہر محمد کرام امیر امیر حسین دلتکلوں کو سمات فرمارید بلاد طلیم